اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آنس کی ہیر لائنز پر پنجاب سیف سٹیز اتھورٹی نے کرکٹ شائکین کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی کرکٹ شائکین پریشانی سے بسنے کے لیے اپنے ساتھ قومی شناکتی کار لانا مت بھولیں اپنی گاڑی کو پارکنگ والے مقامات پر کھڑا کریں شائکین کرکٹ کو فری شٹل سرویس کی سہولت دستیاب اپنے قیمتی سمان کو حفاظت سے رکھیں موبائل سرویس بندش اور امرجنسی حالات میں کیمرہ پال پر موجود ون فائف پینک بٹن کا استعمال کریں ٹرافک کی موجودہ صورتحال سے اگاہ رہنے کے لیے ایف ایم ایٹی ایٹ پوائن سکس سنیں اپنی حفاظت پر معمور سیکیورٹی فورسز افسران سے تعاون کریں پی ایس ایل میچیز کے دوران امرجنسی کی صورت میں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پنجاب سیف سیجز اتھارٹی کو اطلاع دے سکتے ہیں کسی بھی مشکوک شخص یا حرکت کی اطلاع ون فائف پر دیں میچیز کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے پنجاب پولیس کا عزم پاکستان سپر لیگ سیزن فائف کے حوالے سے لاہور پولیس کا سیکیورٹی پلان تشکیل دس ہزار سے زائد پولیس افسران اور جوان تائینات کیا جائیں گے سولہ ایس پیز چونتیس ڈی ایس پیز ایک سو تین انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز پانسو پندرہ اپر سب آڈینیرز فرائض سر انجام دیں گے عوام اور پولیس متحد ہو کر ہی پی ایس ایل کے ایونٹ کو پرامن اور کامیاب بنا سکتے ہیں پی ایس ایل میچز کے دوران ٹرافک کی موثر روانی کے لیے نیا روٹ میپ تشکیل سولہ سو سے زائد ٹرافک اہل کار تین ایس پیز سولہ ڈی ایس پیز ایکیاسی انسپیکٹرز کی تائیناتی ہوگی رونگ پارکنگ کے خاتمے کے لیے بیس فارک لفٹر اور پانچ بریکڈاؤنز بھی تائینات شائقین کی گاڑیاں پارک کرنے کے لیے تین پارکنگ سٹینڈز مختص سی ٹیو سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ متبادل راستوں پر وارڈنز کی بھاری نفری تائینات ہوگی سی ٹیو لاہور کیپٹن ریٹائر سید حماد عابد کی کیپٹن ریٹائر سید احمد مبین شہید کی قبر پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں ریسکیو کا دو روزہ بیسیک لائف سپورٹ ٹریننگ کا اناقات ٹریننگ میں آتھارٹی افسران اور پولیس کمیونکیشن آفیسرز کی شرکت افسران اور ملازمین کی حادثات کی صورت میں انسانی جانے بچانے کی تربیہ دی گئی سی پی آر کے ذریعے سانس بحالی بار عملی تربیہ دی گئی تربیہ کی فرامی کا مقصد کمیونٹی کے لوگوں کو فعال بنانا ہے پولیو ویکسین کے دو قطر زندگی محفوظ پولیو مہم کا آج آخری روز پولیو ایک موزی مرض ہے جس کے انصداد کے لیے پولیس بھی محکمہ صحت کے شانہ بشانہ گلچنے راوی شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم عدیل پسٹل سمیت گرفتار کر لیا مقدمہ درج تحصیل جڑاوالا عوام کے لیے بڑی خوشکبری جڑاوالا میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح آر پیو رفت مختار راجہ اور سی سی پیو محمد سحیل چہدری نے افتتاح کیا محمد سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیس پر حل کیا جائیں گے افتتاحی تقریب میں ارکان پارلیمنٹ نے بھی شرکت کیا فیصل آباد، تھانا، نشاط آباد پولیس نے منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان، کاشیف اور وارس کے قبضے سے ایک ہزار تین سو دس گرام چرس اور بندوق بارہ بور برامت تھانا، نشاط آباد، مقدمہ درش، تفتیش کا آغاز سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کی رات گئے مختلف علاقوں میں گشت ڈیوٹی پر معمور افسران کی سرپرائز چیکنگ سیٹی پولیس آفیسر محمد سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ امن و امان کے قیام اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے چکوال پولیس نے گمشدہ بچے تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیئے حارس محمود کریالہ اور محمد جمیل ڈھکور روڈ جکوال سے لاپتہ ہوئے تھے دونوں بچوں کو داتا دربار لاہوش سے برامت کر لیا گیا بچوں کے والدین نے اسچو تھانا صدر چکوال محمد افسر کی کاوشوں کو بے حد سرہا جہلم پولیس نے منشیات فروش کی رفتار کر لیے تھانا چٹالہ اور تھانا جمیلی پولیس نے ملزمان سے ایک کلو تین سو بیس گرام ہرون اور اسلحہ برامت کر لیا تھانا صحاوہ نے ملزم سے تین ادر الیکٹرک شیشہ اور سات ادر فلیور برامت کر لیے نیرہ غازی خان تھانا دراہما پولیس نے بدنامے زمانہ دو منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان سے اٹھاون کلو بھنگ برامت الگ الگ مقدمات درج ڈی پیو اسسر فراز کا کہنا ہے کہ معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے ڈسٹرک پولیس بھرپور اقتعامات عمل میں لا رہی ہیں نیرہ غازی خان پولیس لائنز میں لیو ان کیشمنٹ فائنانشل ایسسٹنٹ اور کاؤسٹ آف انویسٹیگیشن کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب ڈی پیو ویہاری اختر فاروق نے ایک کروڑ سے زائد مالیتی چیک خود تقسیم کیے پولیس کے ریٹائیڈ پولیس ملازمین جبکہ فوت ہونے والے اہل کران کی فیملیز کو ایک سال کی بیسک تنخواہ کے انتیس لاکھ درانے سروس وفات پانے والے پولیس ملازمین کی بیوغان کو ترینسر لاکھ کے کروس چیک تقسیم کیے گئے اس موقع پر ڈی پیو ویہاری اختر فاروق نے ریٹائیڈ ہونے والے پولیس ملازمین سے خطاب میں کہا ہے کہ آپ خود کو بدستور اسی محکمے کا حصہ سمجھیں اور مستقبل میں بھی محکمے پولیس کے لیے اپنے خدمات سر انچان دیں تقریب کے آخر میں تفتیشی افسران کو تفتیش پر ہونے والے اخراجات کی مد میں ایک ملین کے کاؤسٹ آف انویسٹیگیشن کے چیک بھی تقسیم کیے گئے یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید اپنیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائل www.psea.tv ہماری ویبسائل